السلام علیکم فرینڈ ویلکم ٹو میرے یوٹیوب چینل ہاشیم عبود فیجین آج صبح کو یہ ساڑھے نو کا ٹائم ہے اور ہمارے الہور میں اس ٹائم فل آندھی آ چکی ہے اور میرے کبوتر اس ٹائم میں اسمان میں اوڑ رہی ہیں اور میں اس میں فل زور لگا رہی ہیں وہ اس ٹائم آندھی کے ساتھ کافی دور بھی نکل گئی ہیں یہ دیکھ لیں گے میرا اوپر یہ جال ہے یہ نیچے سے میں جو ہے جو اس ٹائم پر جائیں اور یہ دیکھیں یہ آپ دیکھیں یہ آندھی یہ کبوتروں کا ہو گیا ہے آپ یہ دیکھیں تو دیکھتے ہیں آج کیا بلتا ہے آندھی سے کتنے کبوترز آئیں ہوتے ہیں اسمان میں اوڑ رہے ہیں تو یہ جو آپ کو میں اپ ڈیٹ دیتا رہوں گا یہ آپ کے سامنے دیکھیں کبوتر کس طرح سے جو ہے اس ٹائم جال کے اندر بھی دیکھیں کس طرح بیٹھ گئے ہیں کھول تیز آندھی چال رہی ہے اس ٹائم بہت ہی زیادہ میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ چیلوں کو آپ دیکھیں ہوں کس طرح زور لگا رہی ہیں ہوا میں مٹی مٹی ہوگی ہے اور کبوتر جو ہے اس ٹائم جب آندھی چلی آئے تھا تھوڑا نیچے آگے تھے تو اس ٹائم اب نظر نہیں آرہی آندھی انہیں کئی دور کھینچ کے لے گی ہے اب دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے کتنے کبوترز آیا ہو جاتے ہیں کیونکہ اس ٹائم تو بہت مزار موسم ہو گیا پھول انجوائے مول موسم ہے اوپر اسمان میں جن کے بھی کبوتر روڑے ہیں تو وہ جو ہیں ہاں لگتا ہے کہ تایاں ہوئیں گے بیچ میں سے کوئی نہ کوئی نہ یہ دیکھیں چال کے در بیچ میں کبوتر دو آندھی چلی اور سب نیچے آگئے ہیں وہ جو اوپر بیٹھے ہیں کبوتر آپ وہ دیکھیں جان کس طرح لگا رہے ہیں دیکھیں وہ دیکھیں وہ پھول اس طرح بیٹھ ہی ہیں جم کے بیٹھ ہی ہیں پھول جو ہے اس ٹائم آندھی والا محول ہے اوہ دیکھیں اوہ کبوتر جا رہا ہے وہ کس طرح اوڑا ہے اوہ دیکھیں میرے کبوتر کچھ تو نظر آگئے ہیں یہ آندھی میں اوہ نیچے جو بہت دونے کے کیمرے میں کلوز کرتا ہوں شاید آ جائیں اوہ دیکھیں نہیں آ رہے تو بہت زبردست جو ہے محول بن گیا اس لئے تو جی دوستو آندھی جس سے تھوئیسی کم ہوئی ہے میرا کبوتر نکل کے یہ سامنے آ گیا یہ دیکھیں یہ آئے کا آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ کلیر ہوا یہ دیکھیں ایک ایک کبوتر آ گیا ہے میرا سامنے تو ایک تو نکل آیا ہے اس کے ساتھ یہ دیکھیں دوسرا بھی آ گیا ہے یہ دو کبوتر نکل آئے ہیں اوپر سے ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں یہ کیسا بیٹھتے ہیں اچھا بیٹھیں گے امید ہے نکل تو آئے ہیں اوپر سے تو یہ بیٹھ بھی جائیں گے تو کبوتر اس کا مطلب جو ہے پورے ہو جائیں گے آندھی کی شدت جو ہے تھوڑی کم ہوگی ہے آندھی جو ہے وہ پہلا جو جھونکا ہے تو وہ تیسا اس نے کبوتر ہوا یہ نیچے آ رہا ہے یہ وہ کبوتر ہے جس کا میں نے سوج کا علاج کیا تھا تو یہ وہ کبوتر روڑا ہے اس کے ساتھ یہ دوسرا ہے تو دوسرا بھی کلیر ہو گیا آ گیا ہے یہ دیکھیں یہ وہ کبوتر ہے جس کا میں نے سوج کا علاج کیا تھئے تو اس کا مطلب اس کی سوج بھے گئر ہیں اتنے تیز آندھی میں زور لگا کے گھر آ گیا ہے تو یہ دیکھیں یہ ساتھ میں ایک دوسرا کبوتر بھی آ گیا ہے یہ دس وقت بجے کا ٹائم ہے تو چلو بیٹھ رہے ہیں کوئی بات نہیں گھر تو آگیاں واپس یہی بہت ہے کہ گھر آگیاں اس کے لیے جو ہے ان کو جو میں نے فون نمبر والی کڑھیاں ڈالی ہوئی ہیں کہ کبھی آندھی بغیرہ چلے کوئی ایسا ویسا مسئلہ ہو تو کبوتر جو ہیں وہ گھر آ جائیں مطلب کہ کبوتر باہر گئے تو ہم کو چانس ہوتا ہے کہ فون بغیرہ کرے گا تو ہم کے کبوتر مل جائے گا یہ دیکھیں یہ بیٹھ رہا ہے یہ بیٹھ گیا یہ بیٹھ گیا تو بیٹھا دیکھیں بلکل قائم ہے کوئی اس کے اندر ایسا مسئلہ نہیں ہو دیکھیں چالے رہا جال کو بلکل صحیح بیٹھا نہ پار پھینکے نہ کچھ وہ صرف آندھی کے وجہ سے آدھ دس بجی آگیا یہ ساتھ میں دوسرا کبوتر بھی آگیا یہ بھی بیٹھ رہا ہے تو کیونکہ دیکھیں ہم جوڑا پہلے لگاتے ہیں پھر وہ جوڑے کا تابند بیٹھنا پھر بچہ نکلتا ہے انڈے دیتے ہیں بچہ نکلتا ہے پھر ہم اس کو پکا کرتے ہیں پھر ایک سال کے بعد جا کے وہ بازی کے لیے تیار ہوتا ہے پار پٹا ہی کر کے یہ کبوتر دوبارہ اوپر جانے لگا ہے تو پھر جا کے کبوتر تیار ہوتا ہے اور وہ ایسے آندھی پہ زائیں ہو جائے اور ہم نے فون بروں لکڑی نہ ڈالی ہے تو پھر بندے کو ہوتا ہے کہ کیوں زائیں ہو گیا کیونکہ کبوتر کے اوپر بہت زیادہ محنت ہوتی ہے کوئی تھوڑی محنت نہیں ہوتی کبوتر کے اوپر بہت زیادہ محنت ہوتی ہے تو اس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں کبوتر زائیں نہ ہو یہ بھی بیٹھنے لگا ہے یہ کبوتر اتنی جلدی بیٹھنے والا نہیں ہے بس یہ آندھی سے جو ہے کیونکہ یہ تھوڑ ڈار گیا ہے تو بیٹھ ہی نا آندھی ابھی دیکھی ہے تو اور وہ دیکھیں یہ کبوتر بہت زیادہ قائم بیٹھا ہے اس نے تو بالکل بھی پار نہیں پھینکے جس کا سوچ کا لاج کیا تو انہیں ہلکے سے پر پھینکے میں کیوں اس کے اوپر جو ابھی تھوڑی کمزوری تھی پر وہ دیکھیں گھڑکنا شروع ہو گیا اوپر اس کا مطلب ہے وہ ہے فٹ ہے ضروری طور پر وہ ساندھی سے ڈار کے جلدی بیٹھ گیا تو کوئی بات نہیں چلو اچھا ہے یہ بھی جو آگئے ہیں واپس یہ دو تو آگئے ہیں دیکھیں آگے کیا بنتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگیا ہے تو اپنے دوستوں کے دار شیئر کریں اور دعا کیجئے گا کہ وہ اتر بورے ہو جائیں تھینکیو بھاری مچ پور واشنگ اس ویڈیو